نمسکار ون انڈیا ہنڈے میں آپ کا سواگت ہے ڈلی پولیس کی گرائم برانچ نے ایک ایسے ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے جس پر ڈلی ہریارہ اروازستان اور اتر پردیش میں ہتیاوں کے پچاس سے زیادہ کیس درج ہیں آر اوپی نے پولیس کی پوچھتاج میں کلاصہ کیا ہے کہ وہ اب تک سو سے زیادہ ٹرک اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو اگوا کرنے کے بعد ان کی ہتیا کر چکا ہے ہتیا کے بعد شوو کو وہ ندی میں فیق دیتا ہے اور شو مگر مچھ کھا جاتے ہیں دراصل آر اوپی کا نام دیویندر شرما ہے اور اس نے بی اے ایم ایس کی پڑھائی کی ہے فیلحال وہ ڈلی کے باپ رولہ علاقے میں رہ رہا تھا کرائم برانچ کے ڈی سی پی کے مطابق انسپیکٹر رامنوہر کی ٹیم نے اسے پکڑا ہے آر اوپی دیویندر مول روپ سے علی گڑھ کا رہنے والا ہے وہی انیس سو چورانوے میں اس نے گیس ایجنسی کی ڈیلرشپ پانے کے لیے گیارہ لاکھ روپے خرچ کیے لیکن کمپنی کے لوگوں نے نیویشکوں کے ساتھ دھوکھا دھڑی کی اور دیویندر کا پیسہ ڈھوک گیا اس کے بعد دیویندر نے گھاٹا پورا کرنے کے لیے انیس سو پچانوے میں علی گڑھ میں ایک فرضی گیس ایجنسی کھول لی شروعات میں وہ لکھنو سے کچھ سیلینڈر اور گیس چلہے لیا لیکن بعد میں اس کے لیے یہ مشکل ہو گیا پھر وہ ادیویر ویدویر اور راچ کے سمپرک میں آیا سبھی مل کر گیس سیلینڈر سے بھرے ٹرکوں کے ڈرائیور کی ہتیہ کرنے کے بعد ٹرکوں کے سیلینڈر اپنی گیس ایجنسی میں اتار کر ٹرکوں کو میرٹ میں کٹوا دیتے تھے اس کے بعد فرضی گیس ایجنسی چلانے کے آروپے دیویندر کو گرفتار کیا گیا لیکن زمانت پر آنے کے بعد اس نے امروحہ میں پھر سے فرضی گیس ایجنسی کھولی اور اسے پھر سے گرفتار کیا گیا جب دیویندر پھر سے جل سے باہر آیا تو وہ اوید کیڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے والے گرہوں میں شامل ہو گیا اور اس نے جیپور بلپ گرڈ اور گروگرام میں ایک سو پچیس لوگوں کی کیڈنی ٹرانسپلانٹ کروائی دو ہزار چار میں جب گروگرام کے ایک نرسنگ ہوم پر چھاپا پڑا تو کیڈنی ٹرانسپلانٹ مافیا ڈاکٹر امیت کے ساتھ وہ پکڑا گیا آروپی نے پوچھتاش میں بتایا کہ اس نے سو سے زیادہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی ہتھیا کی ہے جیپور سے علیگر جا رہے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ہتھیا کرنے کے بعد وہ ان کے شب کاس گنج کی ہرزارہ ندی میں فیق دیتا تھا جہاں مگرمچ بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کے شب مگرمچ کھا لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک ٹیکسی کے اسے بیس سے پچیس ہزار روپے مل جاتے تھے اس ہتیا کے پچاس سے زیادہ کیس درج ہیں جس میں سات کیسوں میں اسے سزا ہو چکی ہے ہتیا کے ہی ایک کیس میں جیپور جیل میں سزا کات رہا تھا اسی سال جنوری کے مہینے میں اسے بیس دن کی پیرول ملی اور پھر وہ بھاگ کر دل لیا گیا یہاں باپ رولا علاقے میں رہ کر اب وہ پروپٹی کے دھندے میں ہاتھ آزمارہ تھا لیکن پکڑا گیا اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انجیا کے ساتھ